ہاں سکھ یہ ارطور غازی ہے ابھی ایک دو سائی تھی میں نے ابھی دیکھا بھی کہ مولونا بتا رہے تھے کہ ارطور غازی مطلب ایف تریز ہوگی رہا جو دیکھتے ہیں اسے اچھا ہے کہ ارطور غازی آپ دیکھیں تو یہ کیا دیکھنا جائز ہے کہ کیا کہاں بھائی میں شیخ شیخ حاصل میں وہ جو ہاں ہم میں سمجھ گئے ہیں مسلم الدین بھائی تھوڑا سا ویٹ کر لیں میں بتا رہا ہوں وہ ترکی سیریلز ہے شیخ مطلب اسلامیکس ہسٹری پر بنے ہوئے جیسے وہ ارطور غازی وہ نام لے رہے ہیں تو اس طرح کی سیریز دیکھنا جائز ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ وہ فلمیں دیکھنے کی بجے وہ دیکھ لو تو نہیں نہیں یہ تو دونوں دونوں ناجائز ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک برائی سے آپ روکیں اور کہیں کہ اس کے بدلے میں آپ دوسری برائی کر لو نہیں دوسرے جی مسلم دن بھائی جزاک لاؤ اور دوسری دوسرا ایک مسئلہ دیکھیں وہ دیکھنا غلط ہے یہ تو ایک بات ہوئی دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے سیریز میں اور سیریلز میں تاریخ کو جس طرح سے توڑ مروڑ کے اور فکشنائز کیا جاتا ہے ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے ظاہر ہے اکثریت تو عوام کی ہے اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں ہے جس کو تاریخ کا علم ہو تو ایک عام آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو اسی کو تاریخ سمجھتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ سمجھتا ہے یہی تاریخ کی سچائی اور تاریخ کی حقیقت ہے تو یہ ایک الگ سے برائی ہے اس میں جیسے بہت سارے لوگ جو ہے تاریخی ناولے پڑھ کر کے اسلامی تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناولے ایسی کچھی ہیں جو اصلاً تاریخ پر بیسد ہیں لیکن اس میں آدھے سے زیادہ معلومات غلط ہیں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بسا اوقات نبی پرسٹ معلومات غلط ہوتی ہیں تو ایک آدمی اگر تاریخی ناول پڑھ کر کے اسلامی تاریخ جاننے کی کوشش کر رہا ہے تو مطلب یہ کسی حقیقت کو سمجھنے کا کتنا غلط طریقہ ہے تاریخ کو سمجھنے کا اس کے ذہن میں تاریخ کا جو تصور آئے گا اسلامی تصور وہ بلکل غلط ہوگا اور اس کے نتائج بھی صحیح نہیں ہوئی